اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد عمران خان پر توہین مذہب کا الزام لگایا گیا ہے کئی لوگوں نے کہا اس پہ بات کریں میں کیا اس پہ بات کروں ایک چیز جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہے عمران خان نے جو کچھ مذہب کی حوالے سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو کچھ نیشن میں کہا وہ چیز ایک مطلب ایک سنت کی حیثیت رکھتی ہے ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے اور اقوام متحدہ کے اندر جو اس حوالے سے ایک دن مخصوص کرایا ہے جو آج تک کسی کی حمد نہیں تھی اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات ہے یہ چھوڑیں اس کو جاوید لطیف کیا ہے کچھ نہیں بیکار آدمی ہے اس کو تو ایک آٹھ ٹاک شیوز کے اندر میں نے اس کو پاکستان کے ٹی وی ٹاک شیوز میں آیا تھا اس وقت میں نے اس کو جھاڑ دیا تھا تو بیکار آدمی ہے نواز شریف کا مطلب کیا کہتے ہیں کہ پالتو ہے اس کو مو لگایا ہوا ہے پیسے لگے ہیں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے مطلب ایک آدمی ایسے ہی بول دیتا ہے کہ جناب وہ فتنہ ہے اور اوپر سے مریم نواز نے بھی ان کو فتنہ کہنا شروع کر دیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس پہ کسی کو اتنا زیادہ وہ نہیں کہوں گا لیکن یہ غلط ہے کیا لوگ کون اس کو یقین کر گا لوگ کہتے ہیں فیضہ بس پہ بات کریں اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا بھارت کے ہندوستان کے ہندو کے والے سے انہوں نے کہا تھا کہ جو اس کو آپ پوچھتے ہیں اس کو ہم بھی پوچھتے ہیں تو اب مجھے بتائی اس سے بڑھ کر وہ کیا شرک ہے اس سے بڑھ کے تو اور کوئی شرک نہیں ہو سکتا مریم نواز صاحبہ نے جو ان کی بیٹی ہیں انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح جب مدینے کے اندر سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے کے اندر ہوتے تھے تو ان کے اوپر لوگ جس طرح ان کے اوپر ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے چیزیں پھیک دیتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے تو ان کی بیٹی جو ہے ان کے اس وقت مدد کیا کرتی تھی اور کیونکہ ان کو تنگ کیا جاتا تھا بہت تاکہ وہ اسلام نہ پھیلائیں لیکن چونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ تھے بلا شبہ وہ حق پہ تھے اور ان کا مذہب بھی سچا ہے لیکن یہ کہنا ساتھ میں ملا کر کہ میرے والد بھی حق پہ ہیں تو لہٰذا ان کو بھی یعنی آپ استغفر اللہ کفر نہ کفر باشت اللہ معاف کرے کہ آپ اپنے والد کو جو کہ کرپ ترین انسان ہے جو کہ سٹیسفائیڈ کرپ انسان ہے جس کو کہ پنامہ پیپرز کے اندر اور دوسرے تمام اداروں کے اندر سے یہ کہہ دیا گیا ہے جو کہ اداروں سے بھاگا ہوا ہے اس کو آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ملا کے اس سے مثال دے رہی ہیں تو یہ اصل میں توہین مذہب ہے یا یہ توہین مذہب ہے یہ جس میں کیا ہے عمران خان نے عمران خان کا جو کردار ہے وہ سب کے سامنے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ بات کرنا ہے بلکل بے وقوفی اور ہماقت والی بات ہوگی اور رہ گئی وہ بات کہ فضل الرحمن صاحب کا ایک لئے کسی نے مجھے بھیجیا کہ وہ کہتے تھے کہ جناب وہ عمران خان کے کسی کارکن نے کہا ہے کہ جناب اگر وہ نبوت کا بھی دعویٰ کر دے عمران خان تو مصبیقین کرنے کہ سٹوپٹ قسم کی بات ہے کہ کون یہ مطلب نبوت کا دعویٰ کرے گا یا وہ اس قسم کا پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت کہ لوگوں کو کھانے کے لئے مطلب راشن نہیں ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر آپ کو بتا ہے جہاں ایک صورتحال یہ ہے کہ جہاں تین ہزار روپے کی خاطر کوئی کسی کو گولی مار دیتا ہے تو کسی کو بھی جیب میں چار ہزار روپے دیکھی یہ کہلوا دے نا کسی سے کہ بھئی تم یہ کہہ دو تمہیں پانچ ہزار روپے مل جائیں گے عمران خان کا نام لے دو کون سا آدمی کون سا پیروکار کون سا یہ سب جو ہے نا چکربازیاں جو ہیں غلط اتنا پاکستان میں اتنا گھٹیا مطلب سیاست ہو چکی ہے اس وقت کہ مذہب کو بھی لوگ نے بخش رہے ہیں پہلے تو یہ تھا نا کہ چلے میں اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں 98 کے اندر اسی لیے میں نے پاکستان کی سیاست کو چھوڑ دیا تھا کہ پاکستان کی سیاست بہت ہی گھٹیا ہو گئی تھی یہ جانی دشمنی سیاست ساری دنیا میں ہوتی اختلافات جانی دشمنیاں ذاتی ذاتیات پر حملے ویڈیو بنانا بلیک میل کرنا جھوٹے سچے کام یہ مطلب یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو جتنی گھٹیا حرکت پاکستان کے اندر ہو رہی ہے تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان سب چیزوں میں سمجھ رہا ہوں کہ اہمیت نہ دیں یہ صرف اس کو ٹھیک ہے بدنام کرنے کے لیے لوگ کر رہے ہیں اس پر مجھے کم از کم میں اس کے اوپر اپنا اتنا کچھ تذیہ نہیں دوں گا یہ بے وقوفی آلی باتیں اپنا ٹائم اس پر ضائع نہیں کرنا چاہیے نہ عمران خان کو کچھ چیزوں سے فرق پڑتیا کیونکہ وہ جو کچھ عمران نے کیا ہے دیکھیں یہاں پہ میں یورپ کے اندر ہوں میں ٹریول بھی کرتا ہوں کچھ میرے معاملات بھی رہتے ہیں یا جو گریت ویلدر تھا ملہون انسان وہ اور جو اور بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے فتنہ کتاب لگی تھی جنہوں نے لوگوں نے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سب جو ہیں خائف تھے عمران سے اور وہ سب کہتے ہیں کہ بڑے خوش تھے کہ جب عمران خان گیا ہے وہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمیں تو بڑا زبردست تھا کہتے ہیں ساری دنیا میں عمران خان کے پاور میں ہونے کی وجہ سے تو ایک ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی اٹھکی کہہ دے گی جی اسلام دشمن ہے اور کون لوگ کہتے ہیں جاویل لطیب جیسے یا بی بی مریم جیسے لوگ کہتے ہیں معاملات ہمارے ملک میں پہلے غداری کے فتحے لگتے تھے اب وہ اس کے بعد جو ہے یہ دین اسلام کی سیٹویٹ بارے جیسے اصل مقصد صریف ان کا یہ تھا حضور رحمان صاحب کا اور چند لوگوں کا کہ ہم اس قسم کی کوئی بات کریں گے جو ان کا پلان ہے کہ کوئی آدمی سر پر آؤ اٹھے گا کوئی سر پر آؤ اٹھے گا یا نہیں بھی اٹھے گا تو کسی کو کہہ دیں گے جیسے کہ وہ تالبان چالبان ادھر سے آ رہے گے اٹھو آکے کوئی حملہ حملہ کر دے کسی سے مروا دیں اور کہہ دیں گے جناب کیونکہ دین اسلام کی بات تھی اس نے آکے غیرت میں مار دے کیونکہ غیرت کے اوپر تو بہت سارے معاملات آپ کو تاکستہ نرم بھی آتی لیکن یہ دینی غیر نہیں بہت بڑی کانسپریسی ہے لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں عمران خان کے گرز جو ہے الحمدللہ بہت سارا ایک حسار ہے کچھ لوگوں کا اور قوم ساری دیکھ رہے ہیں بھی اتنا آسان نہیں ہوگا اور خدا نہ خواست اگر کسی نے ایسی بات کی تو کوئی کہے نہ کہے لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کام کر رہا ہے وہ پھر اس کی سات نسلیں بھی یاد رکھیں گے جو اس کا حشرت کیا ہوگا کیونکہ عمران خان کو اس دنیا پر اتنی مقبولیت مل چکی ہے آگے چلتے ہیں شہباز گل کے حوالے سے آپ کو اچھی خبر مل گئی ہوگی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا الحمدللہ میں نے کہا تھا کہ شہباز گل کے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنتا نہیں ہے اس نے کوئی بھی ایکزیکٹلی وہی لفظ جو ہے جو میں نے اپنے وی لاغز میں آپ دیکھ لیں میرے اخباری بیان بھی ہے میں نے کہا تھا کہ کہیں سے بھی اس کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ نہیں ظاہر ہوتا کیونکہ اس نے کسی کو ڈائریک جو ہے نا انڈیکیٹ نہیں کیا اگر وہ نام لے کر کسی کو کہتا کہ بھئی تم یہ کرو تو پھر یہ ہو سکتا یہ تو ایک جنرل گفتگو ہے اور وہی بات میں نے کہا کہ سوشل میڈیا میں تو اگر وہی بات سیم الفاظ جو میرے تھے اور وہی الفاظ اثر من اللہ کہہ ہیں کہ اگر آپ یہ اس طرح کو اگر لینے چلیں کہ سوشل میڈیا پر کیا گفتگو ہو رہی ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستان جیل چلا جائے بالکل ایکزیکٹلی صحیح تھا اور میں یہ بات بھی بتا دوں کہ اثر من اللہ کے اوپر اور اسلامباد کی ہائی کورٹ کے اوپر بڑا دباؤ بھی تھا اور سٹیل ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی لوگوں کو یاد ہوگا اگر میرا وی لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ لوگ تو بہت کمی دیکھتے ہیں آج کل لوگ ایک یہ بھی ہمارے ٹرنڈ چلا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون بڑا آدمی کس کے فالور زیادہ ہیں وہ اگر غلط بھی کہتے تھا لیکن بٹا آئی ڈونڈ کیئر مجھے کیونکہ میں اتنا کام کر رہا ہوں مجھے پروانی میرا ایک فالور بھی گیا جب تک میں نے کرنا ہوگا میں کروں گا مجھے اس کی پروانی سج بات کرنی ہے کوئی معنی ہے میرا کام پیغام دینے کا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عدلیہ کے اوپر دباؤ تھا پہلے بھی اور بے انتہا دباؤ ہے ابھی بھی ہے سٹیل لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب لوگوں کو اداروں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو عدلیہ کے ذریعے ہی معاملات درست کیے جائیں گے یہ میں نے تین چار وی لوگز میں کہا تھا اور میرے تھم بھیل کے اوپر یہ گلا کے دو کھلیں یہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں میں نے لفظ یہ کہے تھے کہ عدلیہ کے ذریعے معاملات کنٹرول کیے جائیں گے اور لوگوں کو کنٹرول ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن عدلیہ پہ چونکہ دباؤ بہت تھا میں نے آپ سے کہا تھا کہ اداروں کے اندر ایک آدمی یا ایک جج نہیں ہوتا اسی طرح فوج کے اندر ایک جنرل یا دو جنرل نہیں ہوتے پوری پلاتون ہوتی ہے پوری ایک ریجمنٹ ہوتی ہے پوری کور ہوتی ہے اسی طرح عدلیہ کے اندر ڈسٹرکٹس کورڈ بھی ہوتی ہیں ہائی کورٹس بھی ہوتی ہیں سپریم کورڈ بھی ہوتی ہے کئی ججز ہوتے ہیں تو کچھ کا ادھر ہوتا ہے کچھ کا ادھر ہوتا ہے لیکن کچھ بلکل غیر جانب دارتوں کچھ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں مطلب یہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد ہم نے یہی رہنا ہے اور اس کے بعد ہم نے مر کے بھی پھر کہیں جا کے اللہ کو جواب دینا ہے تو مطلب سب کو پتا ہے کہ ہمیں نواز شریف صاحب جو ہے مطلب نہیں بخشائیں گے نظرداری بخشوائے گا اور کچھ لوگوں کا کردار بھی اچھا 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 ہوتا ہے کہ ان کو یہ ڈر بھی نہیں ہوتا کہ میری کوئی ویڈیو ماریم نواز چلا دے گی تو ایسے کئی ججز ہیں جس میں سے ایک اثر من اللہ صاحب بھی ہیں تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور ساتھ میں آپ دیکھیں عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور اس سے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ عمران خان کو یہاں سے شاید ہو سکتا نہ حیل کیا جائے عمران خان کو اکر نحل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ کریں گے الیکشن کمیشن سے کیونکہ یہاں پہ جو عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ بنایا اس کا بھی آپ دیکھیں آج اثر من اللہ کیا کہا ہے اثر من اللہ صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ یہ بتا دیں کہ اس کے لئے دہشتگردی آئی کدھر سے دہشتگردی تو تب ہوتی نا جو امریکہ بار بار کہہ رہا ہے پاکستان سے جو ابھی دوبارہ پھر امریکہ نے کہا ہے کہ مطلب دہشتگردی آپ کو نظر آنے چاہیے کیا آپ نے کوئی گولی چلائی کوئی ہوائی فائر کیے کوئی بھگدر مچی کسی پہ حملہ کیا کچھ کیا کچھ بھی نہیں یہ کسی کو ایسے کہہ دینا کہ جنب میں آپ کو دیکھ لوں گا اچھا دیکھ لوں گا یہ بھی نہیں کہا اگر جا کے عمران خان سے بھی کہتے کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا تمہارے پر ڈائریک گولی ماروں گا یا اٹھا کے کسی کو گولی کارتوس بھیج دیتے اس کو کسی جج کو تو پھر دوبارتی بھی دیکھ لوں گا دیکھ لوں گا تو ایسے لوگ پتہ نے غصہ میں کہہ دیتے ہیں اور پھر وہاں دیکھ لیں ان سے مراد یہ تو نہیں تھا تو خیر بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ ساری چیزیں جب یہ سب کو نظر آ رہا تھا اثر من اللہ صاحب کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ غداری کا مقدمہ نہیں ہے یہ سیاسی انتقام کا مقدمہ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ کچھ ججز ایسے ہیں اور جو ان کو احساس ہے اور آپ کو انشاءاللہ یہ معاملات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن یہ سب ایک تو یہ ہے کہ اثر من اللہ صاحب غیر جانب دار ہے لیکن آپ کو یہ بتا دوں اور آپ لوگ سوچ بھی رہوں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آج سے ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ معاملات جو ہے نا اس کے اندر گروپنگ ہو چکی ہے اداروں کے اندر بھی گروپ ہیں کچھ ادارے کی کچھ لوگ جو ہیں لیکن پھر میں واضح کہہ رہا ہوں کچھ لوگ سارا ادارہ نہیں ادارے کے کچھ لوگ ہیں وہ یہ چھاتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے ریجیم چینج کے حوالے سے کیا ہے اس کو سختی سے ایمپلیمنٹ کیا جائے اس کے اندر کچھ ان کو یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کی میجورٹی کی حمایت حاصل ہے امریکہ تو خیر ہے ہی ان کے ساتھ لیکن کچھ لوگ اداروں میں اداروں میں دونوں طرف دیفنس کے بھی آپ کی عدلیہ بھی پلس تیسرا مقننہ بھی اس وقت مقننہ کے اندر بھی بات کر رہا حالانکہ اس وقت امران خان نہیں ہے لیکن اس وقت یہ موجودہ مقننہ ہے اس میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو کچھ ہوا ہے ریجیم چینج سے ہی ہمیں کرنا چاہیے لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے اور معاملات کو رفع دفع کرنا چاہیے کیونکہ اس کا نقصان جو ہے برائرہ اس پاکستان کو ہو رہا ہے اور یہ بات میں آپ سے کہتے رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں مسلسل اداروں سے بھی میں کہتے رہا ہوں جہاں تک میری اپنا جو سورسز ہیں یا میرے تعلقات ہیں میں میں سے کہتے رہا ہوں مسلسل کہتے رہا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ایکسرسائز ہو رہی ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان جنہ سب سے زیادہ اداروں کو ہوا ہے اداروں کی پوزیشن خراب ہوئی ہے عدلیہ کی بھی پوزیشن خراب ہو رہی تھی فوج کی بے انتیا پوزیشن خراب ہوئی ہے اور دوسرا سب سے بات ہے کہ پاکستان کی اپنی پرسنل امیج بڑا متاثر ہوا ہے کہ جس لائک ایک بنانا ریپبلک ہے کہ دو منڈ میں ایک آیا اور امریکہ کے کہنے کے بہادر کے بھی رجیم چینج ہے اور اس کے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا سب یعنی اور پورا پاکستان جو ہے نا آئیسولیٹ ہو گیا ہے اگر آپ دیکھ لیں پاکستان ٹوٹر آئیسولیٹ ہے تو اس مسئلے کے اوپر جن لوگوں میں کچھ لوگ تھے جن کو یہ احساس تھا کہ نہیں بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے تو انہوں نے پسے پڑھتا باتچیت جاری رکھی آپ سے کہتے ہیں کہ باتچیت جاری تھی کئی نہ کئی معاملات خراب ہو رہے تھے امران کو لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ امران خان کو دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہیں لیکن کچھ لوگ ابھی بھی ہیں اسٹل جو کہ کوشش کر رہے ہیں جن کو ملک سے محبت ہے جن کو اپنے اداروں سے محبت ہے جو عوام کو مزید مصیبت میں مزید عذاب میں پستہ نہیں دیکھنا چاہتے وہ ابھی بھی اپنے طرح کوشش کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں میں بھائی میں کہا نا کہ کچھ ہم بھی کرتے رہتے ہیں کچھ ہمارے سے زیادہ اور بڑے سینئر لوگ ہیں کچھ حکومت میں لوگ بیٹھے ویں کچھ پاکستان سے باہر لوگ ہیں کچھ دوست ممالک کے لوگ ہیں کچھ ریٹائرڈڈپلومیٹس ہیں کچھ ریٹائرڈ جنرلز ہیں بہت سارے لوگ ہیں اپنے طریقے جو ہیں کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پیغامرسانی وہی کہتے ہیں نا کہ جس اچھائی کے ساتھ ساتھ جو برے لوگ ہوتے نا تو بروں کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اچھے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس تمام کوشش کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اداروں کو بھی غلطی کا احساس ہوا ہے جس میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے کہا بھی تھا اپنے بھی کہتے رہوں کہ نظر آرہا ہے آپ کو نقصان کس کا ہوا ہے عمران خان کا کوئی نقصان نہیں ہوا عمران خان کی تو مقبولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ تو اب مطلب یوں کہتے ہیں کہ اگر کل الیکشن ہو جائے تو ہو سکتا ہے شاید وہ نینٹی پرسنٹ جو ہے ووٹ لے کے چلے جائے پہلے تو نہ کہ سیونٹی پرسنٹ یا ایٹی پرسنٹ اب تو وہ نینٹی پرسنٹ سے بھی اب اف کے ہو جا رہا ہے اتنی اس کی مقبولیت بڑھ چکی ہے عمران خان کو کوئی نقصان نہیں ہوا نقصان کس کا ہوا ہے نقصان پاکستان کو ہوا میں ان سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا ان کا تو کوئی دین امان نہیں یہ تو سب ایجنٹس ہیں آئے ہوئے ہیں پیسہ مل رہا ہے ان کو جو ملی ہوئے اپنے دومین کے اندر یہ ہے فورن انٹرس کے لیے کام کر رہے ہیں اصل منقصان پاکستان کا ہوا ہے تو یہ ایک چیز سی اور پاکستان کا جس میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ٹوٹل آئیسولیٹ ہو گیا ہے تو آج عمران خان نے بھی یہ بات کہی ہے اور اس سے نظر آتا ہے کہ معاملات جو ہیں آسے آسے مجھے لگتا ہے کہ شاید جو قوتیں کوشش کر رہی ہیں وہ شاید کامیاب ہوں گی کیونکہ ملاقاتیں چل رہی ہیں وضحاتیں بھی دی جارہی ہیں کچھ شکوے شکایت بھی چل رہے ہیں لیکن جو دوسری قوتیں ہیں وہ ابھی بھی اسٹل کوشش کر رہی ہیں کہ عمران خان کو نقصان پہنچا جائے جیسی اسلام کا ایک میں نے بتایا کہ گھٹیا انہوں نے نکال دیا پیچھے سے آج وہ مریم نواز صاحبہ ابھی بھی کہہ رہی ہیں فتنہ 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 ابھی پتہ نہیں کون سا فتنہ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے فتنہ کھڑا کر دیا فتنہ میں بتا ہوں عمران خان نے کیا فتنہ کھڑا کیا عمران خان نے کہا سب سے بڑا فتنہ یہ کھڑا ہے کہ اس نے جو ہے قوم کو اویرنس دے دی آج پورے قوم کو بیس بائیس کروڑوں لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا اس ملک میں چور کون ہے اس کے اندر ان پارٹیوں میں سیاستدانوں میں ملک دشمن کون سے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو کہ شعور ملا ہے وہ شعور کے بجائے اس کو فتنہ کہہ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں عمران خان نے فتنہ اور یہ ایسا ہے ان کے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو کچھ عمران خان نے اویرنس دے دی ہے اب ان کی فرس اور سیکنڈ تھرڈ ٹیئر جو ہے نا کبھی بھی ان کا کم از کم پاکستان کے اندر میں آپ سے حقیقتا کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے کوشش کر کے دیکھ لی نا امریکہ بہادر نے بھی کر کے دیکھ لی آپ کے طاقت پر داروں نے بھی کر کے دیکھ لی جو پاکستان کو چلاتے ہیں انہوں نے کر کے دیکھ لی لیکن کیا نتیجہ ہے ٹائٹائے فش کہ پاکستان ٹوٹل آئیسولیٹ ہو گیا ابھی آپ دیکھ لیں نا ایس ای ایس ای او کے اندر جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر کوشش کر رہے ہیں جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس ابھی اس بات کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ واش پائی کی اور شہباز کی ملاقات ہوئی نہیں بہرحال کوشش کر رہے ہیں ہاں لیکن شہباز شریف کی پیوٹن سے ملاقات ہوگی اس کی اچھا یہ وجہ یہ بتا دوں آپ کو کہ بہت سے لوگ اس کو شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں ابھی کسی نے مجھے کہا کہ جناب وہ شہباز شریف کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی کوئی اہمیت نہیں دی گئی سیو کا جو شنگائی کانفرنس ہے اس کے دو میزوان ہوتے میں پہلے بھی آپ کو ہوتا تھا ایک میزوان اس کا روسہ اور ایک چین ہے تو چونکہ میزوان ہے تو لہٰذا کوئی بھی مہمان کو ایک ایک دو دومنٹ اگر کوئی ملنا چاہے تو وہ مل کے بات کر سکتے ہیں شہباز شریف سے ان کی بات ہوئی تھی اور آپ نے شاید دیکھ بھی لیا ہوگا کلپ کے اندر مجھے بھی بھیجا تھا ٹی وی سب سل رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ کنفیوز تھے وہ اب جی طرح وہ ایک اپنا پرچی لے کر بیٹھے بے تھے ہاتھ میں وہ بار بار ان سے ہیڈ فون بھی گر رہا تھا تو پیوٹر نے ان سے خیر کیا بات کرنی تھی پیوٹر ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ جو بندہ جو سامنے بیٹھا وایا اس کو امریکہ لے کے آیا ان کو پتا ہے کہ اس کو لانے والے آرمی والے ہیں اس کو سب کچھ پتا تھا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہی پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ ہے جس نے روس سے ہم سے دور رہنے کا ہمیں مطلب ان کو کہا اور یہ ان کے کہنے کے پر کٹ پتلی بن گئے تو نہ اس نے آپ سے پاکستان سے کوئی سہلحالہ کے بنیادی طور پر دو ایک الفاظ انسان ہمدردی کے کہہ سکتا تھا کہ جناب آپ کے بعد سہلاب آیا بلکل ان کو پتا ہے کہ کچھ نہیں یہ بیکار ہے یہ کٹ پتلی آج ہے کل نہیں ہوگا اس نے کوئی بات نہیں کی صرف واجبیشی جس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تو ادر وائز وہ پھر کٹسی کے خلاف ہو جاتا کہ بھئی آپ مہمان مطلب آپ مہزبان ہیں اور مہمان اگر آپ سے ملنا چاہے وہ دو چار بات کر کے انہوں نے اس کو چلتا کیا وہ اچھی طرح پتا ہے اس کو نہیں پتا ساری دنیا کو پتا ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں ساری دنیا کے جو فورن ڈیپلومیٹس ہیں ریٹائر ڈیپلومیٹس ہیں جہاں کئی ہماری بات ہوتی وہ سب مزاک اڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا پاکستان کے اندر کیا بنانا ریپبلک ہے 85 یا 84 بندے جو ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں سیٹ لے کر اور جو 155 سے اوپر جو لوگ ہیں میمبرز وہ بہار ڈھکے کھا رہے ہیں ان کا لیڈر جس کے پاس 155 ہے میجورٹی نیشنل اسیمبلی کے اندر 155 سے بھی اوپر جو ہیں وہ بہار ڈھکے کھا رہا ہے اور جس کے پاس پتا نہیں اسی بھی اسی ہے وہ بھی پتا نہیں ہے کہ نہیں کیسے اور پھر سب سارے کے سارے مجرم جن کے اوپر ملزم جن کے اوپر عزیز زیادہ فائیریں کٹی ہیں سب زمان توپ ہیں وہ حکومت چلا رہے ہیں یہ بات کو ڈھکی چھوپی تو نہیں ساری دنیا میں تو پھر کیا پاکستان کی رسپیٹ ہوگی کون آپ کو پیسے دے گا کون آپ سے بات کرے گا کوئی نہیں کرے پاکستان اس وقت ٹوٹرل آئیسولیٹ ہو چکا ہے اور پھر ایک مزید کی بات جو اسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طریقے سے امریکہ نے ان کو فسایا یہ فس گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے اگوانستان کے ساتھ ان کے حالات دوبارہ خراب ہو رہے ہیں میں نے کل بھی آپ کو وان کیا تھا حالات بہت زیادہ خراب میں مسلسل کہتا رہا ہوں اگوانستان کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اس پر دیکھئے وہ کہتے ہیں کھجور وہ کہتے ہیں کریلا وہ بھی نیم چڑھا پاکستان کے وزیرے جو خارجہ کا جو ایک ترجمان ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ جو مسعود حضر صاحب ہے نا جو کہ اقوام متحدہ کو بہت زیادہ ریکوائرڈ ہیں جو کوئی اجسٹک کے ذریعے وہ ہندوستان مانگ رہا ہے آپ نے اٹھا کے بیان ٹھوک دیا کہ جناب وہ مسعود حضر ہویا اگوانستان کے اندر ہے اگوانستان گرفتار کر کے ان کو بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی آپ کو کس نے پوچھا تھا آپ کو کہہ دے بھئی ہمارے پاس نہیں ہمیں نہیں معلوم اس کے ویئر آباؤٹس کدھر ہیں آپ کو ایبات کرنی ہی نہیں چاہیئے تھی اب پھر انہوں نے دوبارہ کرے کے پاکستان کے اوپر ایف آئی آر کٹا دیو کہہ دے کہ جی مسعود حضر جو ہے اگوانستان کے اندر ہے نتیجہ کیا ہوا کہ ادھر سے اگوانستان سے سخت طالبان کا بیان ہے انہوں نے کہا پاکستان جھوٹ نہیں بولے اور ثبوت دے بغیر ثبوت کے کوئی بات نہ کرے آپ معلوم ہیں ایک طرف ادھر سے آپ سے ٹی ٹی بی کی بننے گی دوسری طرف طالبان آپ کی دشمن جو ہے وہ پاکستان طالبان کو ادھر کے پی گی میں لے کے آ رہے ہیں دوسری طرف آپ امریکہ کی ہمدردی کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تاکہ امریکہ جو دوبارہ اگوانستان پر آنا چاہتا ہے اس کو جواز فرہام کیا جائے لیکن کل ادھر انہوں نے بیان دیا اور ساتھ ہی امریکہ نے پاکستان کو ہمارے ملک کو بتقسمی تھی کیا میرے ہی ملکیں افسوس تو ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے ہماری اوقات بھی دلا دی ساتھ میں انہوں نے کہہ دیا کہ جناب دومور پھر انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان چونکہ ہمارا دہشگردی میں شریک ملک ہے تو لہٰذا پاکستان کو چاہتے ہیں کہ وہ مزید کام کرے تو یہ ساری جو صورتحال ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ اداروں کو سوچنا چاہیے کہ کتنا بڑا مس ہیپ کیا ہے انہوں نے بہت بڑا اس ملک کے ساتھ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے پاکستان تو ٹوٹل آئیسولیٹ ہو گیا اس کو ریورس کریں جیسے کہ عدلیہ کر رہی معاملہ جو سے مجھے نظر آرہا ہے خدا کرے کہ عدلیہ اسی طرح کامیابی حاصل کریں اور معاملہ دوبارہ ریورس ہوں اور دوبارہ لوگوں کو سب سیاستدانوں کو صحیح سیاستدان ہے جو ملک اور قوم کے ساتھ بہتر ہیں ان کو ساتھ بٹھائے جائے میں سمجھتا ہوں اور اس کے بعد جو بھی الیکشن وغیرہ کر کے الیکشن کا پروسس کر کے وہ کیا جائے اس قسم کی سادشیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے مطلب مناحل کروا دیں گے کسی اسلامی جماعت کو اٹھا کے کسی سے گولی چلوا دیں گے طالبان کو لاکے خیبر پختونخواہ میں عمران خان کے لیے نوگو ایڈیا کر دیں گے اس قسم کی سادشیں نہ کریں اس سے صرف اور صرف آپ کا اور آپ کے ملک کا نقصان ہوگا بس یہی آج کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کل جو بھی صورتحال ہوگی اپنا تجزیر لے کے حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ